بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نائنٹ کلاس کا پیپر ہوا جس میں ہمیں کچھ ایشوز ملے کچھ ایرز ملے جو کہ آپ بچوں کو پرابلمز آ رہی ہیں آپ فیس کر رہے ہو سپیشنز کو سپیشلی جب آپ ایمیج اپلوڈ کرتے ہو تو آج یہ دوبارہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ کو دوبارہ سی ٹریننگ دینا اور تھوڑا سا پروسیس کو ہم نے بہتر کیا ہے تاکہ یہ کنفرم ہو کہ اگر آپ نے آنسر دیا ہے اس کو لکھ کے اس کی تصویر اپلوڈ کی ہے تو وہ آپ کو کنفرم ہو کہ وہ تصویر آپ کے ٹیچرز کو بھی وہاں سے مل جائے گی اس کا طریقہ اگر کیا ہے آپ کے سامنے ایک کوئیسشن اوپن ہے یہاں پہ آپ کو ایک بڑی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کلک ٹو اپلوڈ آنسر ایمیج اس پہ آپ کہیں پہ بھی کلک کریں گے اور آپ کسی بھی جگہ پہ اس پہ کلک کریں آنسر آپ کا یہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا وہ ایمیج سامنے سے غائب ہو جائے گا ابھی اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا آپ کا پکچر جو ہے وہ سسٹم پہ اپلوڈ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی تو آپ نے یہاں پہ آکے اس بٹن کو کلک کرنا ہے یہ چیک کر کے بتائے گا کہ آپ کی جو آنسر تھا وہ سکسیسفولی مل گیا یا نہیں اس کو بٹن کو آپ کلک کریں گے تو جو آنسر آپ نے اپلوڈ کیا تھا وہ ایمیج جہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا جب ایمیج جہاں پہ آپ کو شو ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیز اویلیبل ہے اور آپ کے ٹیچرز کو یہ چیکنگ کے لیے بھی مل جائے گی اس کے بعد آپ نے سب میٹ کا بٹن پریس کرنا ہے ایک چیز کو جہے میں رکھیں یہ جو آلاؤڈ ٹائم فائی منٹس لکھا ہو ہے آپ کو یہ سارا کام بیسکلی اس کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے تو کوشش کیجئے کہ یہ جو ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے اس میں ایک منٹ کا مارجن صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو یا اس کے ایمیج کو اپلوڈ کرنے میں یہ ٹائم ہوگا وہ بھی اس میں شامل کیا گیا لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پانچ نہیں تو چار نہیں تو چار بج کے چار منٹ دس سیکنڈ پہ اٹلیسٹ آپ کو ففٹی سکسٹی سیکنڈ پہلے اپنی ایمیج کو اپلوڈ آپ کر دیں لیکن آپ اپلوڈ ایمیج پہ کلک کریں گے چیک ایمیج کریں گے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کی تصویر جو ہے وہ آن لائن جا چکی ہے ابھی پریویسلی کیا سٹوڈنٹس نے میسٹیکس کی کہ انہوں نے یہاں سے کلک کر لیا اس کے بعد وہ ایمیج ابھی سسٹم پہ اپلوڈ نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ بچوں نے اس کو پروسس کر دیا تو وہ ایمیج آنسر پروپر پہنچ نہیں پایا ان پیپرز میں تو اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے دو چیزیں ابھی آپ نے اور ذہن میں رکھ رہی ہیں ایک تو یہ جو میں نے سٹیپس بتائے ہیں آپ کو کہ آپ نے ایمیج آپلوڈ کرنا ہے پھر چیک پکچر پہ کلک کر دینا تاکہ آپ کو خود بھی پتا چلے کے پکچر پہنچ گئی ہے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کمپیوٹر پہ اس چیز کو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کمپیوٹر کے کیوڈ کے اوپر سے کنٹرول شیفٹ پریس کر کے رکھنا ہے اور تین چار دفعہ آر کو پریس کرنا ہے کنٹرول شیفٹ آر یہ تین ورڈز ہیں یہ تین کیز ہیں پہلے آپ نے کنٹرول پریس کرنا ہے پھر شیفٹ پریس کرنا ہے کیوڈ پر سے پھر آر تین چار دفعہ پریس کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو بروزر ہوتا ہے یہ پچھلی بہت سارا ڈیٹا اپنے بات سیو رکھتا ہے جو کہ آپ کو پیپر کرنے میں سپیڈ کو سلو کرنے میں دشواری پیش کرتا ہے تو وہ چیز کلیر ہو جائے گی دوسرا اگر آپ موبائل سے یہی کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جائیں گے وہاں پہ ایپس ہوگا ایپس میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے آپ گوگل کروم کو دونڈیں گوگل کروم یہ جو اس میں آپ پیپر ہل کرتے ہیں وہ لکھا ہوگا گوگل کروم کو دونڈیں وہاں سے جا کے گوگل کروم پہ کلک کریں تو اگلے ونڈو کے اوپر لکھا ہوگا کلیر ڈیٹا اور کلیر کیشے آپ نے وہاں سے ڈیٹا کلیر کر دینا ہے یہ پیپر دینے سے پہلے میک شور کریں کہ یہ دو کام آپ کریں تاکہ آپ کو پیپر دینے میں انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی اسلام علیکم